بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرم کیا ہے اب گلگت پلدستان کو اجار موجھ کے پاکستان کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا یا بندوق کے زور پر لیا گیا تھا اس پر بحث ہو سکتی ہے اور تحقیق بھی ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں اس وقت سالوں پہلے کیے گے غلط مائدو پر بحث کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں مل کر اس مسئلے کے مستقل حل کی طرف جانا ہوگا ہندوستان کی طرف سے 370 اور 35 اے کے خاتمے کے بعد حالات تیزی سے بدلے ہیں اور ان بدلتے ہوئے آلات کے ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں نے بھی کچھ ضروری اقدامات اٹھائے ہیں اور آگے بھی کچھ انتہائی ضروری اقدامات اٹھانے پڑیں گے کیونکہ وہ ریاست جس کی باندت اور ازادی کے لیے ہم نے بتر سال اور چار نسلوں تک انتظار کیا ہے اب ہماری پانچویں نسل جا رہی ہے ریاست کو تقسیم کرنے کے لیے پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے اور یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے ہم تقسیم کے خلاف اور وطن کی آزادی کے لیے سراپائے اعتجاج ہیں پاکستان کے عکمرانوں نے کہا کہ جمہو کشمیری ہم جمہو کشمیری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنی لرائی خود لڑیں ذاتی تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ چاہیں بھی تو کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا ہوا ہے گلگت بلتستان میں جو انڈیا نے ابھی اپنے ذریعے انظام جمہو کشمیر میں کیا ہے یعنی کہ جو کچھ پاکستان نے کیا تھا سالوں پہلے گلگت بلتستان میں وہی انڈیا نے عبدور آیا ہے اب تازہ ترین صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کریں تاکہ ہم اپنا کیس خود لڑ سکیں اور اس مقصد کے لیے ہم نے برپور آواز اٹھائی ہوئی ہے رائشماری کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ رائشماری کے لیے پاکستان کو املی طور پر قدم اٹھائے گا کیونکہ اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھانا ہوتا تو کب کیا اٹھا چکے ہوتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست کی آزادی کے لیے آپ آواز اٹھائیں ہمارا ساتھ دیں آپ کی طرف سے برپور آواز آنی چاہیے اپنے وطن کے آزادی کے اصول کے لیے ہم خواتین بھی اپنے وطن کے بیٹو کے شانہ بشانہ شانہ بشانہ تحریک آزادی میں شامل ہیں گلگت بلتستان والوں یہ ریاست جمہو کشمیر آپ کی ہے آپ اس کے مالک ہیں آپ کا جمہو کشمیر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی دوسرے شہری کا کسی دوسرے ملک کا تیسرے درجہ کا شہری بن کے رہنے کے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ریاست کو آزاد کروائیں اور اپنی ریاست میں اپنے ملک میں آپ پہلے درجہ کا شہری بن کے اپنے پورے حقوق کے ساتھ زندگی گزاریں اور ہم ایسے ملک کے ساتھ الہاق کریں ہی کیوں جس میں نہ پینے کا پانی اگر ہے تو صاف نہیں ہے نہ پرابر بجلی ہے نہ صحت کی سولیات ہیں نہ انصاف ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ کھانے کی کچھ چیز خالص ملتی ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے ایسا اس میں صرف کیا ہے کلمہ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ہم الہاق کرنے اگر کلمے کی بنیاد پر الہاق کرنے ہوتے یا دنیا کرتی تو محمد علی جناس صاحب نے کیوں نہیں افغانستان کے ساتھ کلمے کی بنیاد پر الہاق کیوں نہیں کیا تھا ایران کے ساتھ کیوں نہیں کیا تھا کسی دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ کلمے کی بنیاد پر الہاق کیوں نہیں کیا تھا ہمیں بڑے عرصے سے سالوں سے 47 سے ہی بفقو بنیا جا رہا ہے کہ کلمے کے نام پر رشتہ کیا ہے جی کلمہ ہے آپ جائیں دوسرے ملکوں سے جا کے کلمے کی بنیاد پر الہاق کر لیں کیوں نہیں کرتے ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہیں جس طرح ہندوستان ہندوستان کے بارے میں پاکستان نے ہمیں برین واش کیا ہوا ہے کیا تھا بلکہ آپ تو حقائق ہمارے سامنے آگئے ہیں اسی طرح آپ کو جمہو کشمیریوں کے بارے میں بھی گمراہ کیا ہوا ہے برین واش کیا ہوا ہے ہم برے لوگ نہیں ہیں اور یہ بھی کہ ہمیں آپ کے وسائل کا بھی وسائل کی بھی کوئی لالچ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے اپنے وسائل الحمدللہ بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے اور وہ بھی آپ کے ہی ہیں کیونکہ آپ ظاہرہ ریاست کے مالک ہیں اگر کوئی کمی پیشی دردو ہوئی بھی تو ہمارے تاجرزرال جو ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں گلگت پلتستان کے بزرگوں بچوں خواتین اور خاص طور پر خاص طور پر نوجوانوں سے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ کی سخت ضرورت ہے ہم بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو پلیز ہمارا ساتھ دیں اپنی آزادی کے لیے اپنی ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ یہ وقت اگر گزر گیا بہت ہی مشکل وقت ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ آواز اٹھائیں یہ وقت گزر گیا تو کبھی نہیں آئے گا آپس ابھی نہیں تو کبھی نہیں now or never thank you jk tv the vice of the vice like it and click on following and click on see first then you will get all the new notifications and updates